اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عمرے کے درمیان جو کچھ گناہ ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ عمرے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں اسی وجہ سے رسول نے فرمایا ہے تابعو بين الحج والعمرہ بار حج اور عمرہ کی آخر اس سے حج اور عمرہ کی تفرق کی خضیرت خانوں ہوتی ہے لیکن وہی کی اگر آدمی مکہ میں ہے پھر بار بار عمرہ کرے آ کر کے اسی کے بارے میں اختلاف ہے اور نہ یہ کی آدمی اپنی جگہ سے اگر آ رہا ہے باقاعدہ سفر کر کے تو وہ دو چار دن کے اندر بھی آ سکتا ہے دس دن کے اندر بھی آ سکتا ہے ایک مہینے کے بعد بھی آ سکتا ہے لیکن صرف جو بات آتی ہے کہ زیادہ عمرہ کرنا چار رسول نے مصطحب نہیں فرمایا ہے حکم نہیں دیا ہے علماء نے اہمہ نے کہا ہے کہ مکہ سے نکل کر کے بار بار عمرہ کرنا یہ چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے کہا کہ نہیں عمرہ کے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بار بار عمرہ کرنا بھی رہا ہے یہ چیز نہیں ہے آدمی اپنے من کے اپنے وطن سے جو حدود حرم سے باہر ہیں کبھی بھی جن میں دو مرسو اگر عمرہ کرنے کی ضرورت پرے تو باہر سے آخر کے کر سکتا ہے کوئی حرق نہیں ہے یہ ہے اے تابعو بين الحج اور امرہ کے قامانا والحج المبرور العمرہ الیلہ عمرہ تک بفارت اللہ ما بينہم والحج المبرور لیس لہو جزاون اللہ علیہ جنہ مبرور حج کا بدلہ اللہ کی ہے جنہت کے دعواء اور کچھ نہیں ہے یعنی اس کا بدلہ جنہت ہی ہے اللہ تعالی جنہت ضرورت ہے وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے اللہ تعالی کہا لیکن حج مبرور کہتے ہیں کہ خواہ ہیں حج مبرور وہی ہے جو یقیناً سب سے پہلے جو شرط ہے ہر کسی نیک عمل کے بارے میں وہ شرط صحیح ہو وہ شرط کیا ہے نیت صحیح ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور یہ پانچ ارکان میں تے ایک رکنا ہے اس راستے میں جو کچھ تکلیف ہو اس کو آدمی بتاست کرتے ہوئے اللہ کے لئے ذکرہ ازکار کو محمل کرتے ہوئے دوسرے اور شرائط تو وَمَن فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَضَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ بےہودہ باتیں یا وہ کوئی کی باتیں نہ کریں اس طرح کر کے حج کرے گا انشاءاللہ تو اس کا حج مبرور ہوگا یہ ہے حج مبرور کا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غلط کاموں سے رکھ کر کے رکھتے ہوئے آدمی نیت کی اطلاع کے ساتھ حج کرے گا تو وہ حج مبرور ضرور ہوگا وَالْحَجْ الْمَبرُورِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَلْمَا مخالفتیں نہیں ہونی چاہے حقیقت میں ہمارے حج نسکیوں حج کرتے ہیں کوئی سکتے ہیں لیکن کیا یہ سوچیں کبھی ایک بار سوچیں کہ کون تھا ہمارا حج پوری مخالفتوں سے بات رہا ہے بہت سی مخالفتیں ہوتی ہیں کبھی ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کبھی غالی غلوج بھی کر لیتے ہیں کبھی اور دوسری مخالفتوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے ہم حج کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں نقص آ کر کے حج مبرور کو حج مبرور ہوتے ہوئے شباہ کا محسوس ہوتا ہے یعنی یہ اس کا ناپڑتا ہے کہ شاید ہمارا حج حج مبرور نہ ہوا لیکن آدمی کو اللہ کی طرح سے پورے طور پر حق شروط اور ارکان کو ادا کرے گا انشاءاللہ تو اس کی امیت رکھنے جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی قدم قدم پر یہ سوچے کہ ہم طریقے سے حج کر رہے ہیں ہمارے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے ہمارا مال پاک ہونا چاہیے شرط یہ بھی ہے مال پاک ہو حضیٰ شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب اپنا پیر رکاب میں رکھتا ہے سواری کے اور کہتا ہے اگر اس کا مال حلال ہے تو فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارا یہ لفیق مقبول اور تمہارا مال حلال ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مختلف فرمائے اور اگر آدمی کا مال حرام ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہ تمہارا مال حلال ہے نہ تمہارا حج مبرور ہے نہ اللہ تعالیٰ تم سے رازی ہونا ہے یہ گویا ان چیزوں کو جن کا نظیر میں ذکر ہے پرستے ہوئے اگر آدم حلال روزی کمہ کر کے اور جب یہ سوچے گا کہ ہمیں حج کرنا ہے تو اپنی روزی ہمیشہ شروع ہی سے حلال رکھے گا زندگی بہا حلال رکھنے کی کوشش کریں آپ یقین جانے کی بہت سے لوگ حج کرتے ہیں لیکن وہ کھل کر کے کہہ دیتے ہیں آسکر پہ کچھ آسکر پہ کچھ آئیسے تاجر ہیں جانتا ہوں میں جنہوں نے کھل کر کے کہا پتہ نہیں خود لوگوں نے کہا ہمارے سامنے کی کیوں نہیں چلے جاتے ہیں آسکر کہا بہت کچھ حلال حرام ملا ہوا ہے پتہ نہیں ہے حج قبول ہوگا ایسے واضح طور پر کہا دیتے ہیں دل بہرحال مسلمان ہے مومن ہے ملامت کرتا ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ جو تمائی ہے اس میں حلال حرام ہے جاتے پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوگا کہ نہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حل بھی نکال آئے کہ بسکرانے زندگی میں کسی نے حرام مال کمائے کسی مقصدوش رب کا مال نہیں ہڑپ کیا ہے غطب نہیں کیا ہے تو پھر انشاءاللہ آئندہ کے لئے اگر حرام مال کی تائین ہو رہی ہے کہ اتنا مال حرام ہے اس کو نکال لے اپنا مال پاک کر کے انشاءاللہ جلدہ یہ گزارے تو تہرے کا مطلب اگر آدمی یہ سوچے گا کہ ہمیں آئندہ حج کرنے ہیں تو بچپن ہی سے یا سورو ہی سے جو بھی کمائے گا سوچے گا ہمارا مال پاک ہونا چاہے ہمارے سے حج کرنا ہے تو حلال ویا حج کی نیت یا حج کا عظم و قصد حلال ہوگی کمانے کا بھی ایک سبب بنے گا ورنہ آدمی اگر یہ سوچے کہ نہیں ہم حلال حرام کمائیں گے اور اتیز حج بھی کریں گے تو یقیناً وہی طریقہ ان کا ہوگا کہ وہ ان کو اتمنان نہیں ہوگا کہ ہمارا حج قبول ہوا کی نہیں وانا عیشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عیشہ کہتی ہیں قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول حلال نسائی